دوستو چین کو دیکھتے ہوئے بھارت نے کچھ بڑا اعلام کر دیا ہے ایک ایسا ہتھیار بھارت بنانے جا رہا ہے جو کی واقعی میں چائنہ کی راتوں کی نیند حرام کر سکتا ہے اس سمیں اگر دیکھا جائے گا تو نکم میں پاکستان اور سن کی تانہ ساہ کو چھوڑ کر دنیا میں ایسا کوئی بھی دیس نہیں جو چائنہ کے ساتھ کھڑا ہو لیکن دوستو چائنہ نے دسمانی بہت ہی تگڑی پال کے رکھی ہے ایک طرف جہاں دائیوان اور چاپان سے دسمانی ہے تو دوسری طرف امریکہ چائنہ سے مہج کچھ ہی دور پر اپنے ائرکرافٹ کیریئر کو تینات کر کے رکھا ہوا ہے وہیں دیسری طرف بھارت نے بھی اپنی سیما پر ہتھیاروں اور سینکوں کے چکھیرے کو بڑھانا سرو کر دیا ہے لیکن دوستو آخر بھارت کا وہ کون سا ہتھیار ہے جو کی پورے کی پورے چائنہ میں چینی سینکوں کی راتوں کی نیند کو حرام کر کے رکھا ہوا ہے دیکھیں دوستو آپ سبھی کو میں بتا دوں اس سمجھ چائنہ بلکل اگریشیو مور میں ہے یعنی کہ دوستو چائنہ بھی اپنی پاپلارٹی کے لیے یہ بلکل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی دیس سے چھوٹا موٹا یودھ چائنہ کا جنور ہو جائے پچھلے کچھ سالوں سے اگر دیکھا جائے گا تو جس پرکار چائنہ کا اصطیت تو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن چائنہ بہت ہی جیادہ کمجور ہو جائے گا کیونکہ چائنہ کی ارث بیوستہ بلکل دوب چکی ہے اگر پچھلے کچھ سالوں کی اپیچھا دیکھا جائے گا اور اسی وجہ سے چائنہ چھوٹا موٹا یودھ کسی نہ کسی دیس سے لڑنا چاہتا ہے تب ہی اسے پاپلارٹی مل سکے گی ابھی آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ چائنہ نے اپنے ایک بہت ہی خطرناک اور ایڈوانس ہتھیار کو بھارت کے بورڈر پر تینات کر دیا یہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں چائنہ کے پی ایچ ایل تھری راکٹ لانچر کی اس راکٹ لانچر کو بھارت کے بورڈر پر تینات کیا جگ چائنہ نے تب بھارت کو بہت ہی بڑی سمجھیا ہوئے کیونکہ دوستو چائنہ کا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ اس راکٹ لانچر کی جو رینج ہے وہ تین سو کلومیٹر ہے حالانکہ اگر ایکسپرٹوں کا مانے تو اس راکٹ لانچر کی جو رینج ہے وہ صرف دوستو کلومیٹر ہی ہے لیکن اگر یہ دوستو کلومیٹر بھی ہے تو بھارت کے لیے بہت ہی بڑی سمجھیا کی بات ہے اب بھارت نے بھی کچھ دن پہلے اپنے پینا کا ای اور راکٹ لانچر کا سفلتا پوروک پریشن کیا لیکن دوستو سمجھیا یہاں پہ یہ ہے کہ پینا کا ای اور راکٹ لانچر کی جو رینج ہے وہ صرف سو کلومیٹر ہے اور وہی بھی چائنہ کے راکٹ لانچر کی جو رینج ہے وہ اگر ایکسپرٹ کا بھی مانے تو دو سو کلومیٹر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے دیش کے سائنٹسٹوں نے ایک نئے پرکار کے راکٹ لانچر پر کام کرنا سنو کر دیا ہے اور اس راکٹ لانچر کی رینج ہے دھائیسو سے تین سو کلومیٹر دوستو اس راکٹ لانچر کا نام ہے پینا کا ایمکے تھری یہاں دوستو ابھی آپ یہ کہو گے کہ بھارت کو ایک نیا پرکار کا راکٹ لانچر بنانا چاہیے تھا لیکن دوستو اگر بھارت نیا پرکار کا راکٹ لانچر بناتا ہے تو بھارت کو کافی سمجھ لگ جائے گا اب ایسے میں اگر پینا کا کی ہی رینج کو بڑھا دیا جائے اور اس کے نام کو بدل دیا جائے ایک نئے ورزن کو تیار کر لیا جائے گا تو کافی اچھی بات ہوگی اور جلد سے جلد ہمیں جیدہ رینج تک والا راکٹ لانچر مل جائے گا لیکن دوستو آپ کا کیا ماننا ہے کیا بھارت کو ایسے ہی قدم اٹھاتے رہنا چاہیے نیچے کمنٹس باکس نے اپنی رائے آپ چلو دیجئے اور آپ ہمارے ویڈیو کو کہاں سے واش کرتے ہو یہ بھی لکھنا بلکل بھی مبھولیے گا چلتے لتے بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلے گا سبسکرائب پروٹن ہے جائے فڑا وٹ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں میلتا ہوں ویڈیو میں جائے ہنچے بھارت